اسلام علیکم کیا حال جالے سب لوگوں کے جے شاہ صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ چیمپنس ٹروفی کے لیے انڈیا کٹیم پاکستان آ رہی ہے ایک غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ سینئر پلیئرز کی جانے کا دکھ نہ بنائیں یہ آپ کو چیمپنس ٹروفی میں نظر آئیں گے اب آپ کو پتا ہے کہ چیمپنس ٹروفی اگلے سال دوزار پچیس میں فیب مارچ کے پیلنے پاکستان میں ہی ہونے والی ہے کیونکہ اگر یہ چینج ہونے والی ہوتی تو جولائی آ چکا ہے اب تک کوئی پنگا نکل چکا ہوتا ہے اور اب تک اس پر باتچیت ہو رہی ہوتی مگر مجھے ایسا لگتا ہے پیٹ پیچھے بی سی سی مان گیا ہے یا اس نے آئی سی سی کو آشورنس دے دی ہے کہ وہ پاکستان جائے گا ابھی اس نے اناؤنسٹی کیا ہے کہتا ہے کہ گورنمنٹ کی اس نے پرمیشن لینی ہے مگر پھر بھی جیشاہ کے موں سے نکل گیا ہے کہ چیمپنس ٹوفی میں آپ کو یہ نظر آئیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان ان کی ٹیم آتی بھی نظر آ رہی ہے اور روحی شرما اور ویراد کولی پاکستان میں نظر آئیں گے روحی شرما 2008 میں ایشیا کب میں نظر آیا تھا پاکستان میں ویراد کولی انڈر نائنٹین کے ٹور پر ضرور آیا ہے لیکن یہ ہمارے لئے بڑی انڈر کی بات ہوگی کہ ہم ویراد کولی روحی شرما کو ایک ساتھ کلتا ہوا دیکھیں گے پاکستان میں اور آئے ہوب کہ یہ ایسا ہو اور انڈین گورنمنٹ انڈین بورڈ اس کو بیک کرے ڈیسیجن کو اور لاہور میں بھیجے انہوں نے اپنی جو شرطیں جو سننے میں آیا ہے کہ لاہور میں ہمارے سارے میچز ہوں گے جو کہ صحیح بھی ہے کہ ان کے لئے واگا بورڈر سے آدھے گھنڈے کا رستہ ہے اور ان کے لئے بڑا ہی فیزیبل ہے کہ لاہور میں ان کے سارے میچ ہو اور سیکیورٹی پوائنٹ ویو سے بھی بہت اچھی چیز ہے کہ انڈیا کو بالکل سیکیورٹی دینی چاہیے سب سے ہائیسٹ لیول آف سیکیورٹی دینی چاہیے انڈین ٹیم کو تو یہ اگر ہو جاتا ہے تو میں تو کہتا ہوں لاہور کا جو ٹکٹ ہوگا وہ تو پتہ نہیں کتنا ہی لاکھوں میں بکے گا جو موسٹ پابلی ڈیٹ آرہی ہوں فرسٹ مارچ دوہزار پچیس کی آ رہی ہے اور رمضان کا ٹائم ہوگا وہ ٹائم اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس ٹائم پہ کس طریقے سے شیڈول بنتا ہے فائنل سکیجول ابھی آیا نہیں ہے بٹ سننے میں جو آیا ہے کہ گروپ اے گروپ بھی اس طرح ہوگا کہ پاکستان انڈیا بانگلہ دیش اور نیوزلینڈ ہوگا اور دوسرے گروپ میں آسٹریلیا انگلینڈ ساؤت افریقہ انڈ اگوانستان ہوگا تو یہ دو گروپ بننے جا رہے ہیں جس میں پاکستان انڈیا کا مائچ پہلی مارچ کو رکھا گیا تو یہ بڑے خوشائن چیز ہے پاکستان کے لیے کہ چیمپس ٹروفی فائنلی پاکستان میں نظر آ رہی ہے کہ ہوتے ہوئے کیونکہ اگر پنگا ڈلنا ہوتا تب تک ڈل چکا ہوتا کہ بھئی ہمیں ہائیبریڈ موڈل چاہیے ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے بات بھی کی کی گئی ہائیبریڈ موڈل کی تو پی سی بھی نے صاف منا کیا کہ نہیں ایشیا کپ نہیں ہے یہ آئی سی سی کا ایونٹ آئی سی سی کی ایونٹ میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی اور ہم بالکل بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے کیونکہ کرنا بھی یہ چاہیے تھا کیونکہ انڈیا نے بھی آپ کے ساتھ یہی بات کی دی کہ ورلڈ کپ میں پاکستان کو کوئی ہائیبریڈ موڈل نہیں کیا جائے گا اور پاکستان کی سوری ٹو سے ابھی وہ ٹیم بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے بات منوا سکے آپ یا تو چیمپئنز ہوتے یا بہت بڑی ٹیم ہوتے تو اپنی بات منوا سکتے تھے اب یہ تو آپ بہت ہی نیچے ہو ابھی تو جو انڈیا بولے گا آپ کو کرنا پڑے گا اور انڈیا کو آپ کو کنونس کرنا پڑے گا کہ اس کو اپنی ٹیم بھیجنی ہے چیمپس ٹوپی کے لیے اور ویسے اچھا بھی انڈیا کے لیے کہ پاکستانی پچھے ہیں ان کو ویسے ہی سوٹ کرتی ہیں ان کا ریکارڈ جو ریسنٹ ریکارڈ ہے دوزار چھے میں وہ سیریز جیت کی گئے دوزار چار میں وہ سیریز جیت کی گئے تو ان پچھوں پہ ان کا اچھا ریکارڈ ہے اور میرے خیال سے ان کو اتنا مشکل نہیں ہونی چاہیے اور یہ چیمپس ٹوپی یہاں پہ جی سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے آرام سے پاکستان میں آکے یہ لوگ میچ مار سکتے ہیں اگر یہی گروپ مل گیا تو پاکستان کو ہرانا ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان آپ کو پتا ہے ابھی بہت ویک ٹیم ہے دوسری اگر ٹیم ہم دیکھیں تو پاکستان انڈیا نیوزلینڈ اور بنگلہ دیش ہیں تو نیوزلینڈ کو بھی وہ مار سکتے ہیں بنگلہ دیش کو بھی مار سکتے ہیں پھر سیمی فائنل اور فائنل تو انڈیا کے لیے بھی گولڈن چانس ہوگا چیمپس ٹوپی میں جیتنے کا اور دوزا دو میں یہ لوگ جوائنٹ جیتے تھے سلنکا کے ساتھ اس کے بعد یہ موقع ان کو ملے گا دوزا پچیس میں اور وہ بھی پاکستان میں آکے جیتے ہیں تو انڈیا کے لیے تو واہ واہ ہی ہو جائے گی یہاں تک پاکستان کی بات ہے پاکستان کو تو محنت کرنی پڑے گی ابھی سے جو کہ لگ بھی رائے کہ اگر کر بھی لیں گے تب بھی اس لیول پہ تو نہیں پہنسکتے انڈیا آسٹریلیا انگلینڈ کی جو محنت ہے دردرس بارہ بارہ سال ہو چکے ہیں اس محنت کو اس کے بعد یہ اس پوزیشن میں پہنچیں ٹھیک ہے جیسے سب لوگ اپنا خیال لگیں اور چیمپنس ٹروفی کے لیے پھر بات ہوگی جب اس کے اجزاء ہوں سے سب لوگ اپنا خیال لگیں